موسیقی 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 بھی ہے کسی یوجنا کے شروع ہونے کے بعد سے دو لاکھ کروڑ روپے سے جاندہ سیدھے کسانوں کے بینک خاتوں میں ٹرانسفر کیے گئے ہیں جب بیج لینے کا سمیہ ہوتا ہے جب خاد لینے کا سمیہ ہوتا ہے تو اب یہ مدر کسان تک پہنچ جاتی ہے دیش کے پچاسی پرتیشت سے دیگ چھوٹے کسانوں کے لیے یہ بہت بڑا خرچ ہوتا ہے آج دیش بھر کے کسان مجھے بتاتے ہیں کہ پی ایم کسان نیدی نے ان کی بہت بڑی چنتہ کو کم کر دیا ہے پردان منتری نے کسان سمردی کیندرو کے پراثم چرن کے تحج دیش بھر میں چھے سو کیندرو کا اتھاٹن کیا ان کیندرو پر بیچ سے خاد تک کسانوں کے لیے اپلکھ ہوں گے یہ کیندری کسانوں کو ویبین شیطروں میں مددگار ہوں گے بہوششے میں انہیں ارورک کی خودرہ دکانوں میں پریورتید کیا جائے گا دیش بھر کی سوات تین لاکھ سے ادھیک خاد کی دکانوں کو پردان منتری کسان سمردی کیندرو کے روپ میں وکشت کرنے کے ابھیان کو آرمب کیا جا رہا ہے یہ ایسے کیندر ہوں گے جہاں صرف خاد ہی ملے گی ایسا نہیں بلکہ بیج ہو اپکرن ہو سوائل ٹیسٹنگ مٹی کی ٹیسٹنگ ہو ہر پرکار کی جانکاری جو بھی کسان کو چاہیے وہ ان کیندرو پر ایک ہی جگہ پر ملے گی وہیں آئیو جن کے دوران پردان منتری نے ایک ہاتھ کے مان کی کرن کی پہل کا بھی لکار من کیا انہوں نے بھارتی جن ارورک پری یوجنا ایک راشت ایک ارورک کا شبہارم کیا ایسے کیسانوں کو خاد خریدنے میں بھرم نہیں ہوگا اور خاد خریدنے میں آسانی ہوگی اور پورے بھارت میں یوریا ایک ہی نام سے ملا کرے گی جو فرٹیلائجر بیچنے والے لوگ ہوتے ہیں جس کو زیادہ کمیشن ملتا ہے تو وہ بران زیادہ بیچتا ہے کمیشن کم ملتا ہے تو وہ بران بیچتا نہیں ہے اور اس کے کاران کسان کو جرورت کے حساب سے جو گنوت کا بارا خاد ملنا چاہیے وہ ان پردھا کے کاران بین بین ناموں کے کاران اور وہ بیچنے والے جڑوں کی منمہ کی کاران کسان پریشان رہتا تھا ان ساری سبسیاؤں کو ایک سام ایڈریس کیا گیا ہے اب ون نیشن ون فرٹیلائجر سے کسان کو ہر طرح کے برم سے مکتی ملنے والی ہے اور بہتر خاد بھی اپنے والی ہے دیش میں آپ ہندوستان کے کسی بھی کونے میں جائیے ایک ہی نام ایک ہی بران سے اور ایک سمان گنوتتا والے یوریا کی بکری ہوگی اور یہ بران ہے بھارت ساتھ ہی انہوں نے انتراشتری ارورک ای پتری کا انڈیان ایز کا بھی موچن کیا پتری کا میں کسانو کی ارورکوں کی کئی سوچنائیں اپلد ہیں اس میں کرشیر سمبندی کئی نئی جانکاریاں بھی اپلد ہیں پردان منتری نے بتایا کہ سال دوہزار چودہ کے بعد یوریا اتپادن میں آدم نرفر بننے کے شروعات کی گئی پردان منتری نے بتایا کہ یوریا انتراشتری یہ بازار میں 75 سے 80 روپے کلو کا خریدا جاتا ہے لیکن کسانوں کو 5 سے 6 روپے کلو کا دیا جاتا ہے ایسے میں آدم نرفر ہونا بہت ضروری ہے اس کے لیے ایک اور یوریا کی کالا وازاری بن کی گئی ہے تو دوسری اور 6 بن پڑے کارخانے شروع کی گئے ہیں اس کے علاوہ نینو یوریا جیسی پہل کی گئی ہے تاکہ کسانوں کو سہولیت ہو سکے آج ون نیشن ون فرٹی لارڈ اس کے روپے کسانوں کو سستی اور قوالیٹی کھار بھارت برانڈ کے تحت اپلک جکرانے کی یوجنا ہے یہ شروع ہو گیا آج دو ہزار چاودہ سے پہلے فرٹی لائجر سیکٹر میں کتنے بڑے سنکٹ تھے کیسے یوریا کی کالا باجاری ہوتی تھی کیسے کسانوں کا حق چھینہ جاتا تھا اور بدلے میں کسانوں کو لاتھیا چل لی پڑتی تھی ہم نے یوریا کی شت پرتی شت نیم کو ٹنگ کر کے اس کی کالا باجاری لکوائی ہم نے برسوں سے بند پڑے دیش کے چھے سب سے بڑے یوریا کارخانوں کو پھر سے شروع کرنے کے لئے مہنس کی ہے ساتھیوں اب تو یوریا اتفادن میں آنکھ مندل بھرتا کے لئے بھارت اب تیجی سے لکویڈ نینو یوریا پروہی نینو یوریا کی طرف بڑھ رہا ہے اس سے پہلے انہوں نے کرشی شیطر میں ہو رہے نوانمیش اور سٹارٹ اپ اسٹال کا اولوکن کیا ہے زوران پردان مندلی نے کھیتی میں اپیوگ ام میں آنے والی گنتروں کے بارے میں جانکاری لی ساتھ میں انہوں نے تقنیق کے استعمال میں باغپانی اتفادکوں کو ہونے والی سہولتوں کو بھی جانا پردرشنی میں تقریباً تین سو سٹارٹ اپ آت مر بھر ہوتے بھارت کی بھی بانگی رہا ہے اور وہیں پردان مندلی کرشی کارے میں اپیوگ ہونے والے کیٹ ناشکوں ترڑ ناشکوں اور ارورکوں کی بھی جانکاری لی گئی پردان مندلی نے پردان مندلی کسان سممان سمیلن کو سمبودید کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کے موٹے اناج کو پوری دنیا میں پروت ساہن مل رہا ہے پردان مندلی نے کہا کہ دوہزار تئیس کو موٹے اناج کا انتراشتری ورش گھوشت کیا گیا ہے پی اے موڈی نے کہا کہ کسانوں کی سامنے پوری دنیا میں پہنچنے کا یہ ایک موقع ہے موٹے اناج ملیٹس ہوتے ہیں ان کے بیجوں کی گونوکتہ بڑھانے کے لیے بھی آج دیج میں انیک حق بنایا جا رہے ہیں بھارت کے موٹے اناج پوری دنیا میں پروت ساہن پائیں اس کے لیے سرکار کے پریانسوں سے اگلے برش پوری دنیا میں موٹے اناج کا انتراشتی ورش بھی گوشت کیا گیا ہے دنیا بھار میں ہمارے موٹے اناج کے چرچہ ہونے والی ہے ہم موقع آپ کے سامنے ہے دنیا میں کیسے پہنچنا ہے کینری کرشی منتری ناریندرے سنگھ ٹومر نے پی ایم کسان سامیلن کو سمبودھت کرتی ہوئے کہا کہ ہمارے دیش کے ایک کشل کسان کھیتی میں نوچات کرنے لگے ہیں اور کھیتی میں سٹارٹ اپ کا بھی چلن بڑھنے لگا ہے ہمارے دیش میں جو کسان ہیں وہ بھی ایک طور سے بڑے اسکلڈ ہیں وہ بھی تمام سارے نوچات اپنے اپنے اسٹانوں پر کرتے ہی رہتے ہیں لیکن ان کو پرکاس میں آنا چاہیے تو منچ نہیں ملتا ہمارے دیش کے پڑے لکھے نوجوان اتنی بودھی مطہ سے کام کر رہے ہیں کہ چاہے وہ کھیتی کا چھیتر ہو یا انی چھیتر ہو انیق پرکار کی ٹیکنولوجی ایجاد کر کے کام کرنے کو کیسے آسان کیا جا سکتا ہے نقصان کو کیسے بچایا جا سکتا ہے اتپادن اور اتپادکتہ کیسے بڑھائی جا سکتی ہے فصل کے اپرانت نقصان کو کیسے روکا جا سکتا ہے کسان سوچناوں کے نزدیک کیسے آسکتا ہے اس درشتے سے لگاتار ہمارے ایگری سٹارٹ اپ دیش بھر میں کام کر رہے ہیں کینڈری رسائن ایوم ارورک منتری ڈاکٹر منسوک مانڈویا نے پی ایم کسان سمیلن میں حصہ لیا ڈاکٹر مانڈویا نے کہا کہ کسان نینو یوریا کا استعمال کرنے لگے ہیں پراکرتک کھیتی کی برتی بھی کسانوں کا روچھان بڑھا ہے انہوں نے کہا کہ رسائن ایوم ارورک کے سنتولیت اپیوک کی برتی کسانوں میں جاگ روکتا بڑھی ہے جس نے نینو یوریا کا بیاؤسائق اتپادن شروع کیا آج دیش کے کسان بڑے پیمانے پر نینو یوریا کا استعمال کر رہے ہیں وہی دوسری طرح آپ کی اپیل پار پورے دیش میں پاکرتک کھیتی کے پرتی بھی کسانوں کا روچھان بڑھ رہا ہے رسائن ارورک کے سنتولیت اپیوک کو لے کر بھی کسانوں میں جاگ روکتا کا استر لگاتار بڑھ رہا ہے اور ایک کسان سمیلن کا جو ادھگھاتن ہوا ہے اس بارے میں اور جانکاری پرابت کرتے ہیں اپنے سمواداتا اوپی آدف سے اوپی جیسے کی ابھی ہم نے دیکھا کہ پردھان منتری کسان سمان سمیلن کا ادھگھاتن کیا پردھان منتری نریندر موڈی نے اور سولہ ہزار کروڑ روپے کی باروی قسط بھی جاری کی ساتھی کئی یوجناوں کا شبھارم بھی کیا گیا تو یہ سمیلن اگر ہم کسانوں کی بات کریں تو کسانوں کے لیے کتنا مہتپون ہو جاتا ہے پردھان منتری نریندر موڈی نے آج بھارتی کرسی انسان دان سنستار کے پوسا میلا گراؤن میں دیش کے ہزاروں کسانوں کو سمبودیت کرتے ہوئے نیکل کسانوں کی آرکھ ترقی اور خوشالی کی کامنا کی بلکہ سرکار کسانوں کو لیے کیا کر رہی ہے اور بہت سویں بھارت میں کرسی کی ترقی کی ستر ہوگی ان سبی پر اپنا پرکاش ڈالا پردھان منتری نے کسان سممان اندی کی سولہ ہزار کروڑ روپے کی راستی ڈی بیٹی کے جیرے کسانوں کے خاتمیں استانان ترقی اس کے علاوہ کرسی سٹارٹ اپ سمیلن کا اوٹھ گھٹن کیا اور کسانوں کو سمبودن کیا اس سمبودن کے ساتھ انہوں نے چھہسو کرسی سمردی کسان سمردی کیندروں کا بھی شروعات کی تو نشطی طور پر پردھان منتری نے کسانوں کے لیے جو بیعاپک درشتی کون سرکار کی طرف سے رکھا ہے اس کی آج سنکرپنا پورے دیس کے کسانوں نے دیکھی اس کارکرے میں تقریباً سولہ ہزار کسان موجود تھے دیس کے کرسی بیگیانی سودھار تھی اور جو کرسی سے جڑے ویسے سگیے اور بینکرس اور شٹیک آلڈرز کارکرے میں صرقت لے رہے تھے پندرہ سو شٹیک جو کرسی میں سٹارٹ اپ سے جڑی کمپنیاں یہاں بھاگ لے رہے تو ان سب ہی نے پردھان منتری کے ادوازن کو نیکیول سنا پردھان منتری کے اس کارکرے میں تقریباً ایک کروڑ کسان دیس کے کرسی بیگیان کے اندرو کرسی بیسوی دیالہوں آئی سی آر کے سنستانوں اور انہیں سنستانوں کے جاریے جوڑے ہوئے تھے اور پردھان منتری انہوں نے اچھی طرح سے سنا جس طرح پردھان منتری نے کسانوں کو موٹے انہاجوں کو بڑھاوا دینے کے علاوہ آدھنک ترقی کر کے کسان کس طرح ہائی ٹیک ایگری کلچر اپنا سکتے ہیں ان سب بھی پرکاش ڈالا کارکرہ میں وہ کسانوں کو اس سے کس طرح سے فائدہ ہو سکتا ہے دیکھو سرکار کی سنکلپنا سورو سے ہی رہے بھارت کے نام سے ارورکوں کی جو اتفادن ہے اس کو ایک نئی سوچ دینے کا کام کیا ہے جو بھی کمپنیاں کرب کو ہے نیپیڈ ہے اور انہیں جو راجی کی کمپنیاں ہیں جو ارورک کو نرمان کرتی ہے ان میں ایک روپتہ لانے کے لیے ایک بھاو ان کا ہو باجار میں ان سبھی بیوستاؤں کو ایک طرح سے کرنے کے لیے ون نیسن ون پھٹی لائجر کونسپٹ اپنایا اور اسی کے لیے آج پردھان منت نے اس کا ڈھگٹن بھی کیا تو اس سے ایک طرح سے جو ارورکوں کی کالا باجاری دیس بار میں ہوتی تھی وہ رکھ جائے گی کسانوں کو کم لاغت میں ادھک یوریا اپلپ دوگا پوٹاس اپلپ دوگی اور ڈی اپ اپلپ دوگا تو نشی طور پر یہ ایک طرح سے ایک بھارت ستریشٹ بار کی سنکلپنا کو نیکیول پورا کرتا ہے بلکہ کسانوں کو ضرورت وقت ارورکوں کی سمجھت اپورتی ہو اس کا بھی ایک کام کیا ہے اور یہ سب کام جو چھسو کرسی سمجھتی کے اندر کسان سمجھتی کے اندر سرکار نے ابھی شروع کیا ہے آج دیس کے گاؤں میں جہاں پہ ارورک جو کم کی جو خودرہ دکان ہیں ان میں ان کو شروع کیا جائے گا اور آنے والے سمیہ تقریباً دو لاکھ چالیس ہزار سے بھی ادھی کی ایک کھول دیے جائیں گے ہر جیلا بلوک اور ادنے اس طرح پر تو نشی طور پر ان سے ایک طرف پہ دیس کی بیبتہ میں اکتا کے درسن ہوں گے ایک بھارت سرشت بھارت کی سنکرپنا پوری ہوگی اور دوسری اور کسانوں کو جو خات بیج کی قلت ہوتی تھی اس سے آپ پورتی ملے گی اور جو کالا باجاری ہے وہ رکے گی بلکہ یہ سب چیزیں سرکار نے جو کی ہے اس سے کہیں نہیں نہیں کیا انداتاگار تھی وکاس اور ترقی کے معنی ہیں بلکہ دورگامی سوچ کے ساتھ دو جار سنٹال اس کا جو پردانون ترید موڈی کے سپنوں کا تھی ابھی ہمارے ساتھ کسانی بھی موجود ہے جنہوں نے اس ملہ میں بھاگ لیا اور یہ کافی ایک خص ہے ان کو پردانون میں کسان سما لد کی راسی ان کے خاتے میں بھی آ گئی ہے پردان منتری ترید دیوڑیٹی کے جریعے سنتنتر کی آئے جانتے ہیں آپ نے پردانمنتری کا کارترام میں سرکت کیا پردان منتری ترک سما لد کی راسی آپ کے خاتے میں آئی ہیں آپ جب میکہ خاطے میں 2,000 روپے آ گئی ہیں کتنی راستی آئی سوڑا کروڑ کتنے ہیں سوڑا جار کروڑ روی ہے میرے کھاتے ہیں دو آزار روپے آج پردان منتری نے کسانوں کو سمبود دیت کیا موٹے اینا جو کو بڑھاوا دینے کی بات کی اور بھی بہت ساری باتیں ہوئی آپ کو کیسا لگا یہاں کے آج پردان منتری جو نہیندر مہدی ایک بات ہے ایک تو جو خادم برانڈ بنایا ہے بھارت برانڈ وہ بہت بڑی آ چیز ہے بے بے اس سے یہ ہوگا کہ کسان کو یہ نہیں ہوئی اس کمپنی کی بڑی آئے اس کمپنی کی بڑی آئے کہ ایک بھارت کی ہے این پی کے ہے چاہیے یوریا ہے کچھ بھی ہے وہ بھارت کی ہے تو ایک بہت چیز بڑے ایک موٹا آنازوں پر ہے زور دینے کا کار کچھ بیدیسوں میں نریات بھی اپنا کسی برانت سے ہوا ہے تو وہ بھی وہ بڑی آئے موٹے آناز سے ایک تو پانی کی بچت ہوگی ہے مہم خیت میں بہیں گے تو دوسری بات ہماری زمین کی شروعہ سکتی بھی موٹا آناز بڑھاتا ہے بلکل اوپی کہا جاسکتا ہے کہ کسانوں کو اس سے بہت فائدہ مرہا ہے وہ سے بہت فائدہ ہوگا اس سے یہ نہیں ہوگا کہ یہ پھلانی کمپنی کی یہ بڑی آہ نہیں یہ یہ گھٹیا ہے یہ بڑی آہ اس کسان کے وہ برم نہیں رہے گا تو وہ سارے ایک ہوگا تو مجھے بہت فائدہ ہوگا کسان کو بہت فائدہ ہوگا تو اس کو تو خاد لینے ہے بھارت کی لینے ہے کرسی سے جوڑی نئی تکنیک بھی آپ نے یہاں دیکھی سٹارٹ اپ پونک لے ہوئے کیا کیا دے گا خاص بہت سی مسینریہ ہے میں پانی بنچانے کے لیے جنٹریہ ڈریپ ہے بھارا ہے اور بھی بہت چیز ہیں دیکھیں بڑی بڑی چیز ہیں دیکھیں میں بھی اپنا ہوں اور میں تو ڈریپ چلا ہوں بھی لگ رہے ہوں بلکل اوپی اوپی کہا جا سکتا ہے کہ اسے کسانوں کو پوری دنیا میں پہنچتے کا موقع ملے گا سٹارٹ اپ زندگی ہے وہ بت لے گی بہت بہت شکریہ ہمیں ساتھ جوڑنے کے لیے اور سم آم جانکاری کے لیے فلحال اگلے خبر کیور بڑھتے ہیں سختی کے باوجود پنجاب کے کھیتوں میں پرالی جلانے کے گھٹناوں میں کوئی خاص کمی نہیں آئی ہے دس اکتوبر تک پنجاب کے ویبن شیطروں میں کل ساس سو اٹھارہ گھٹنائیں درج ہوئی ہیں حالانکہ یہ پچھلے سال کے مقابلے بے شک کم ہیں لیکن آنکھڑوں میں بہت زیادہ فرق نہیں آیا ہے سال دوزار اکیس میں دس اکتوبر تک پرالی جلانے کی کل ساس سو چو سٹھ گھٹنائیں درج کی گئی تھی ابھی تک زیادہ تر پرالی جلانے کے معاملے سرحدی علاقوں میں ہی سامنے آئے ہیں لیکن اب باسمدی کی کٹائی کے بعد آگزنی کا سلسلہ لدھیانہ جالندھر کے علاقوں تک پہنچ گیا ہے عدیکاری بھی اس بات کو لے کر سچیت ہیں کہ اب دھان کی کٹائی کے کارن آگزنی کی گھٹنائیں زیادہ نہ بڑھیں پنجاب سرکار نے پرالی پرالی پرابندھن کے لیے کینڈری سرکار سے ویتے مدد مانگی تھی جسے کینڈری نے ساف منا کر دیا تھا اس کے بعد سے پرالی نہ جلانے دینے کا پورا دارومدار پنجاب سرکار پر ہی آ گیا ہے پنجاب کے مکھے سچیب نے پرالی اور نار جلانے کی در کو اور کم کرنے اور پرالی پرابندھن کے لیے اچھ ادھکاریوں اور سبھی ڈپٹی کمیشنروں کے ساتھ ایک سمیقشہ بیٹھکی اسے پہلے 22 ستمبر کو بھی مکھے سچیب نے میٹنگ کی تھی اب اس میٹنگ کے دوران ہر زلے میں پرالی پرابندھن سمبندی ہر ایک ڈپٹی کمیشنر سے مکھے سچیب نے پرگتی ریپورٹ لی انہوں نے کہا کہ اس بار پنجاب میں پرالی جلانے کی گھٹناوں کو ہر حال میں روکنے کے لیے ڈی سی اپنے اپنے زلوں میں تیزی لائیں انہوں نے کہا کہ پرالی اور ناڑ جلانے سے روکنے کے لیے ہیپی سیڈر اور ایسے انے ینتروں مشینوں کی خریدنے کے لیے کسانوں کی زیادہ سے زیادہ مدد کی چاہے پنجاب جالندر میں کسانوں نے اپنے کھیتوں میں پرالی جلائی ایک کسان نے کہا کہ کسان پرالی جلانا نہیں چاہتے چھوٹے کسانوں کی پرالی جلانا مجھبوری ہے سرکار نے پرالی نشٹ کرنے کے لیے جو بھی اپکرن مہیا کرائے ہیں وہ چھوٹے کسانوں کی پہنچ سے دور ہیں اس پر کوئی سبسیڈی نہیں ہے یہ پہلی تو بات یہ ہے جو پرالی ہے یہ کسان بھی اسے جلانا نہیں چاہتا لیکن جو چھوٹے کسان ہے اس کی مجھبوری ہے جو ابھی تک سرکار کی طرف سے کسانوں کو جو بھی تیزی اوہیلیگل کرائی ہے پرالی پرالی کرنے کے لیے وہ چھوٹے کسان کی پہنچ سے بہت دور ہیں کوئی اس پر پراپر سبسیڈی نہیں ملنی جو پانچ سے اکڑوالا کسان ہے چھوٹا کسان ہے وہ اتنا پیسہ کہاں سے نگست کرے گا اور جو بڑے کسان ہے ان کو بھی صحیح پرکریا سے وہ جو سامجیو سبسیڈی ہے پرکریا سے پہنچ نہیں آئی تو جن کے پاس پہنچ چکی ہے میرے پاس مشہوری ہے تو میں پچھلے دو تیل سال سے دلکل بھی یاد نہیں لگا لیکن جن کے پاس ابھی تک مشہوری نہیں پہنچی سرکار کو بھی چاہیے ان کی سہتہ کرے نہ کی اس کسان کو اتنے بڑے شکیار دیتے اس کی ریڈ انٹری ہو جائے گی اس کے اوپر یہ پرچہ ڈال دے اس کو ڈرانے کی کوشش نہ کرے اگر سرکاریں ہم سے آکے یہ تو میں پریکٹیکل جو اصل کر سکتا وہ کسان ہی کر سکتا ہے اگر کیندر سرکاریں سوبہ سرکاریں کسان سے رابطہ کریں جیسے میں نے اس کو مٹی میں بھی جیسے ملا کے دیکھ چکا ہوں اسے مارا 6-7000 اکڑ پر اکڑ خرچہ اکسرا ہوتا ہے اور دوسری ایک پر کریہ ہم نے اور بھی کی تھی اس کو جیسے ہم اس کو ریپر چلا کے یہ تک ایک کھونے سے انہیں کٹھا کر دیتے ہیں تقریباً تقریباً چار مینچے پانچ مینے بھو پرنالی خودے خودے نشت ہو جاتے ہیں اگر آپ جلدی اس کو نشت کرنا چاہتے ہیں تو ایک جوریہ پر اکڑ ایک بیکی آپ اس پر پانی میں ملا کے خطری کر دیں وہ دو تین مہینے کے اندر ہی اپنی پروپر خال بن جاتی ہے جس میں سب سے کم خرچہ آتا ہے لیکن سرکار ہے جو ان کے افطرہ وہاں ایسی میں بیٹھ کے جو اپنے فارمولے بناتے رہتی ہیں اگر وہ کسانوں کو بلائے اور کسانوں کے ساتھ بارتہ لاب کرے ان کے خیل تک پہنچ کرے تو کئی کسانیں میرے سے بھی زیادہ جو حالت کے بتا سکتے ہیں پرالی کا جو مطا ہے اسی ٹیم بہت بڑا مطا بن گیا ہے خاص کر کے جو چھوٹا کسان ہے اس کے لیے پرالی کا جو ایک سام سنبھا ہے جہاں پرالی کے اس کے لیے صرف آگل گانا ہی بڑیا ہوا سرکار کے جتنے بھی سکیما مناسبیان دی جانے ہیں وہ دیکھو چھوٹے فارمر کے لیے وہ کوئی بھی سکیما کشی نہیں ہے دیکھو ناری شکتی کی سوچ ہے آت نربھرتا جن کے قدم گھر کی دہلیز تک ہی رکے رہتے تھے وہ اب ساہت اور سنکلپ کا سشک ادھارن پیش کر رہی ہیں سوہم ساہتہ سمہو کی مہلائیں گاؤں میں بھی سوہم ساہتہ سمہو کی مہلائیں سمردی کی گاتھا لکھیں گی اور دیانوی بھاک کی اور سے ایک دشملہ شونے چار کروڑ کی لاغت سے پٹہرہ میں ایک ہزار ورگ میٹر شیطر میں منی سینٹر آف ایکسلنس کا نرمان کرایا گیا ہے یہاں اسرائیل تقنیق سے ہر ورش پندرہ لاکھ روگ مکت پودھے تیار کیے گئے ہیں یہ پودھے کسی بھی موسم میں روپے جا سکیں گے نرسری میں اتپادت پودھوں کی بکری اسثانیے کسانوں کے ساتھ ہی راشتری ایستر پر کی جائے گی اب یہ شیطر ایگریکلچر ہب بنے گا اور کسان خوشحال ہوں گے تو سوہم ساہتہ سمہو کی مہلائیں کسان ساہیک ہوں گی سرکار کے منشہ نروپ روگ مکت پودھوں سے جہاں کسانوں کی اوپج پڑھے گی اور آئے دو گنی ہوگی وہیں مہلائیں بھی آتنر بھر بنے گی زلاؤ دھیان ادھکاری نے بتایا اور آئیے اب کچھ اور مہتپون خبروں پر نظر ڈالتے ہیں خاص خبر میں دلی شراب گھوٹالے میں دلی کے ریپٹی سی ایم منیش اس سعودیا سے پوچھتا اچھ پورے معاملے کی سیاسی رنگ دیتے ہوئے اس سعودیا پارٹی کارکرتاؤں اور نیتاؤں کے ساتھ جلوس لے کر سی بیائی دفتر پہنچے ایک ایج ریوال سرکار پر دلی کی نئی آبکاری نیتی کے تحت ایک سچوالیس کروڑ روپے کے راجس کا نقصان کا روپ ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے منیش اس سعودیا کو آڑے ہاتھ ہو لیا ہے پارٹی پروکتہ سمبیت پاترہ نے اس سعودیا سے پوچھا کہ کیا آپ وہی پارٹی ہیں جس نے انہا ہزارے جی کو لے کر برشترچار کے خلاف واندولن کیا تھا اور اپنے پرتیگیاں لی تھی کہ ہم برشترچار کے خلاف لڑیں گے سمبیت پاترہ نے کہا کہ جو لوگ برشترچار کے خلاف لڑنے آئے تھے آج وہی سب سے کٹر بے ایمان پارٹی بن کر اپری ہے بھارتی پروکتہ سمبیت پاترہ نے کہا کہ آج جس پرکار کے منیش اس سعودیا ایک کھلی کار میں اپنی سمرتکوں کے ساتھ نارے لگاتے ہوئی نکلے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ مانو کوئی قلاف فتح کر واپس آ رہا ہے بھارتی پروکتہ نے کہا کہ یہ کہناتی شکتی نہیں ہوگی کہ یہ جشنیں پرشترچار ہیں بھوٹسوانہ کے اندراشتی ماملو اور سہکاریتہ منتری ڈاکٹر لیمو گانگ کو آپے چھے دیوسی یاترہ پر نئی دلی پہنچے اپنی یاترہ کے دوران لیمو گانگ اتر پردیش اور گجرات بھی جائیں گے بھوٹسوانہ کے ودیش منتری بدوار کو گجرات کے کے وڑیان میں ودیش منتری ڈاکٹر جائشنکر سے ملاقات کریں گے کانگریس کے عدیق شپت کی چناؤں کے لیے متدان کانگریس ورشت نیتا سونیا گاندھی پی جتمرم جہرام رمیج سہید کئی سدسیوں نے دلی میں اے آئی سی سی کاریالے میں متدان کیا کانگریس کے عدیق شپت کے لیے ملک ارجن کھڑ کے اور ششید ثرور کے بیچ سیدھا مقابلہ ہے تو کسان سمچار میں فلحال اتنا ہی انماتی دی نمسکار موسیقی